بسم اللہ الرحمن الرحیم سمجھ سمجھ کے جو نہ سمجھے میری سمجھ میں وہ نہ سمجھ ہے ٹھیک ہے تو اکثر آپ سے question پوچھتے ہیں commission میں جب آپ کے پاس r کی value جب 0 آ جاتی ہے ٹھیک ہے r جو کہ ہمارے پاس coefficient of correlation جس کو ہم کارل پیرسن coefficient of correlation بھی کہتے ہیں جس کو ہم پیرسونین coefficient of correlation کے نام سے بھی جانتے ہیں ٹھیک ہے جس کو ہم product moment of correlation کے نام سے بھی جانتے ہیں تو جب r کی value آپ کے پاس 0 آ جاتی ہے تو ہم اس کو انٹرپیٹ کرتے ہیں that there is no linear relationship between the two quantitative variables hence variables are considered یا declared independent ٹھیک ہے جب آپ کے پاس coefficient of correlation r جس کو ہم denote کرتے ہیں r سے جب اس کی value آپ کے پاس 0 آجائے کیا آجائے 0 آجائے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے under study جو بھی variables آرہے let's suppose height, weight آرہے, profit money, income آرہے, salary consumption آرہے, temperature آرہے, sale of ice cream آرہے جو کچھ بھی ہیں کافی example جو ہے وہ آپ کے mind میں ہوں گی تو ان کے درمیان کسی قسم کا relationship نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں r کی value 0 آجائے تو اکثر question پوچھنے والا یہ پوچھتا ہے کہ کیا beta جب r کی value 0 آجائے تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں variables میں کسی قسم کا relationship نہیں ہے تو آپ نے یہ بات نہیں کہنی ٹھیک ہے کیونکہ coefficient of correlation جو ہے وہ linear relationship کو measure کرتا ہے یہ بات آپ نے یاد رکھنا ہے کہ coefficient of correlation جو ہے وہ linear relationship کو measure کرتا ہے وہ relationship جس کو ہم ایک line form میں draw کرتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں دیں آپ کو یہ آپ اس کو کیسے interpret کرتے ہیں کہ یہ relationship کیا positive ہے کیونکہ آپ کے پاس جو یہ line ہے یہ آپ کے left hand bottom سے right hand top کی طرف جا رہی ہے جو آپ کتنے points کے in between سے لگائی ہے یعنی آپ کے پاس جو dots آ رہے ہیں آپ کا جو scattered diagram ہے وہ آپ کو یہ describe کر کے دے رہے ہیں کہ جو بھی variables آپ کے understood ہی آ رہے ہیں ان کے درمیان جو relationship ہے وہ کیا ہے positive ہے ٹھیک ہے تو ایک line show کر رہے ہیں تو relationship کس form میں linear relationship ہے اکثر ہمارے student سے پوچھتے ہیں کہ what is linear relationship تو ہمارا student confuse ہو جاتا ہے describe نہیں کر سکتا تو دیکھیں بیٹا جی آسان سی بات ہے کہ ہر وہ relationship جو ایک line form میں جو ہے وہ آپ اس کو draw کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم linear relationship کہتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھ لیں اس کے برقص اگر ہم دیکھ لیں تو یہ ہمارے پاس negative relationship ہے because of that ہمارے پاس جو یہ dots آ رہے ہیں جو ہم نے ایک سور وائے کے against plot کی ہیں scatter diagram میں ہمارے پاس جو line آ رہی ہے یہ ہمارے پاس left hand top سے right hand bottom کی طرف آ رہی ہے تو یہ ایک ایسی line ہے جو اوپر سے نیچے گرتی ہو نظر آ رہی ہے تو یہ بھی linear relationship ہے اس میں آپ کے پاس اور کی value کیا ہوتی ہے negative ہوگی ٹھیک ہے یا اس conditions میں دیکھ لیں آپ کے پاس جب اس میں آپ کے پاس coefficient of correlation اور کی value کیا ہوجائے گی zero ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس linear relationship ہوتا ہے تو آپ نے یہ کہنا ہے r is equal to zero کا مطلب یہ ہے linear relationship نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ اس میں non-linear relationship ہو مطلب آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اس میں اب کسی قسم کا relationship نہیں رہا ہو سکتا ہے یہ جو point کی بات ہے جو concentration کی بات ہے وہ بھی میں آپ کے بتا رہا ہوں r is equal to zero does not means اس کا یہ مطلب نہیں ہے that there is no relationship between two variables at all اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دونوں variables میں کسی قسم کا relationship نہیں ہے it may be possible it may be possible that there is perfect non-linear relationship between the two variables ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس r کی value zero آ گئی ہے لیکن چونکہ r linear relationship کو measure کرتا ہے تو r نے تو آپ کو zero دے دیا لیکن ایسا ہو سکتا ہے اس کے برقس کے in variables کے in between جو ہے ایک strong یا perfect non-linear relationship جو ہے وہ موجود ہو میری بات سمجھ آئیے آپ کو یہاں تک تو چلیے ہم آپ کو non-linear relationship کبھی ہم scatter plot بنا کے دیتے ہیں کہ ان کی points کس طریقے سے آپ declare کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس جو non-linear relationship موجود ہو سکتا ہے وہ آپ کو ایک curve دے رہا for example دیکھیں ہمارے پاس جو کچھ points آ رہے ہیں یہ جب ہم نے یہاں پہ دیکھیں ہم line نہیں لگا سکتے ٹھیک ہے نہ ہم ایک ایسی line لگا سکتے ہیں جو downward سے upward جا رہی ہو نہ تو ہم ایک ایسی line draw کر سکتے ہیں جو upward سے downward آ رہی ہو اور نہ ہم یہاں پہ parallel line x x x x لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے points کچھ اس قسم کے آپ کے پاس آ رہے ہیں یہ آپ کے پاس ایک curve show کر رہے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں ایک curve ہم نے جو ہے وہ ان کو جو ہے combine کر کے بنا لیا تو یہ جو ہے یہ curve linear relationship ہے اور آپ کے پاس یہ curve اس کی second shape یہ بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ وہ problems ہیں کہ جو variables آپ کے under study آ رہے ہیں ان کے درمیان جو relationship ہے وہ curve linear ہے یا non linear ہے اس relationship کو ہم linear relationship نہیں کہہ سکتے coefficient of correlation جو ہے وہ اس قسم کے relationship کو measure کر کے نہیں دیتا اکثر اوقات student سے پوچھا جاتا ہے public sales commission میں کہ آپ ہمیں non linear relationship example دے دیں تو بڑی آسان example ہے وہ example اگر آپ دیکھ لیں temperature والی اور sale of ice cream والی کہ جون جون temperature بڑھتا ہے تو کسی factory میں ice cream کی sale بڑھتی جا رہی ہے let's suppose یہ ہمارے پاس ایک ایسا scatter plot ہے جس میں temperature اور sale of ice cream کو کم ہوتی جاتی ٹھیک ہے تو یہ ایک particular example آپ سمجھ لیں کہ relationship کس قسم آرہ ہے کرو linear آرہ ہے تو it is an important point to be noted down so i would like to once again describe that coefficient of correlation only measures the linear relationship existing between two variables it cannot observe the non linear relationship existing between any two variable and this is the prime point this is the motto of my video i do expect that you have enjoyed in shallah next video